افغان امن مذاکرات اور پاکستان کے کردار کو تسلیم کرتے ہیں کیونکہ امن مذاکرات میں پاکستان روز اور چین نے اہم کردار ادا کیا ان کا کہنا تھا کہ یکم مئی دوہزار اکیس سے افغانستان میں تائینات امریکی فوج کے انخلاقہ عمل شروع ہو جائے گا اور گیارہ ستمبر تک افغانستان سے تمام امریکی فوجی نکل جائیں گے جو بائیڈن نے کہا کہ میں چوتھا صدر ہوں جس کے دور میں امریکی فوج افغانستان میں تائینات ہے اب یہ ذمہ داری پانچوے صدر کو نہیں سوپوں گا مصری حکام نے نہر سویز میں پھسنے والے بحری جہاز کو ضبط کر گئے 900 ملین ڈالر جرمانہ آئیت کر دیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایورگرین نامی جہاز کو ایک ہفتے تک تجارتی راستہ بند رکھنے کے سبب مالی معافظہ ادا کرنے کے لیے ضبط کیا گیا ہے مصر کی عدالت نے حکم دیا ہے کہ مالبردار بحری جہاز کے جاپانی مالک شوئی کسینک کے شاہ نقصانات کے نتیجے میں 900 ملین ڈالر معافظہ ادا کرے اس رقم میں نہر کی بہالی اور امدادی کاموں کے اخراجات بھی شامل ہیں قویت میں کام کرنے کے خوائش مند فلپائنیوں کے لیے بڑی خبر قویت فیڈریشن آف ڈومیسٹک ورکرز نے اعلام کیا ہے کہ قویت جلد ہی فلپائن کے باشندوں پر کام کرنے کی پابندی ختم کر دے گا فیڈریشن کی جانب سے جاری کردہ ویان کے مطابق قویت حکومت بہت جلد فلپائن سے گھریلوں ملازمین کی بھرتی شروع کر دے گا اور ان پر موجود پابندی ختم کر دی جائے گی سعودی آئر لائنز نے ڈیجیٹل ٹریول اینڈ ہیلتھ پاس کی آزمائش کرنے کا اعلان کر دیا ڈیجیٹل ٹریول پاس ایک موبائل ایپ ہے جو مسافروں کو آسان اور محفوظ طریقے سے سفری معلومات اور دستاویزات کا احتمام کرنے میں مدد کرتی ہے اور کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے کسی بھی سرکاری احتیاطی تقاضوں کو پورا کرتی ہے یہ ایپ پرواز کی تفصیلات اور پاسپورٹ ڈیٹا سمیت ذاتی معلومات کے علاوہ کرونا ٹیسٹ کے تزدیق شدہ نتائج اور ویکسینیشن کا ثبوت بھی محفوظ رکھتی ہے سعودی آئر لائنز نے گزشتہ روز اعلان کیا کہ وہ انٹرنیشنل ائر ٹرانسپورٹ اسسوسییشن ای آٹا کی تیار کردہ دیجٹل ٹرائولین ہیلتھ پاس کی آزمائش کرے گی ہیلتھ پاس کی آزمائش انیس اپریل سے کوالالہم پورتار جدہ روٹ پر شروع کرنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہے اس کے بعد دوسرے ممالک جن میں پاکستان بھی شامل ہے کو اس ایپ کی آزمائش کے لیے استعمال کیا جائے گا ماہ رمضان کے آغاز سے ہی مسجد نبوی کی انتظامیہ نے ظاہرین اور آنے والے نمازیوں کی سہولت کے لیے ڈیجٹل معلوماتی نقشہ جاری کر دیا الیکٹرونک نقشے کے ذریعے وہ آسانی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ مسجد نبوی میں کون سی جگہ کہاں موجود ہے اور کس جگہ مزید افراد کی گنجائش نہیں ہے ڈیجٹل نقشے سے یہ بھی معلوم ہو سکے گا کہ کس حصے میں نمازیوں کی تعداد پوری ہے اور کہاں مزید افراد کی گنجائش ہے انتظامیہ کی جانب سے یہ سہولت کرونا وائرس سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے سماجی فاصلے کے حصول پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے جاری کی گئی ہے تاکہ مسجد میں آنے والے افراد کے لیے جگہ دراش کرنا آسان ہو اور مسجد میں مقررہ گنجائش سے زائد افراد نہ آئیں شہریوں کی سیرو تفریقے لیے مردان شہر کے وسط میں واقعہ پیرانو پارک مسائل کی آماجگاہ بن گیا پارک میں گندگی کے ڈھیر مقامی انتظامیہ کی توجہ کے منتظر ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں مردان سے فضل حقیز ریپورٹ میں مردان شہر کے وسط میں واقعہ شہریوں کی سیرو تفریقے لیے اکلوتا پیرانو پارک مقامی انتظامیہ اور منتخب نمائندوں کی توجہ کا منتظر ہے عدم سپائی کے باعث پارک میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئی بجلی لائٹس خراب ہونے کی وجہ سے سرشام ہوتے ہی اندیرہ چاہ جاتا ہے شہری مقامی انتظامیہ اور منتخب نمائندوں کی بہیزی پر شدید پریشان ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ پارک دن با دن ویران ہوتا جا رہا ہے پارکی دیکھ بال کا کوئی موثر انتظام موجود نہیں تو اس لیے یہ ضروری چیز ہے نا اس کو حکومت کو چاہیے کہ اس پہ دیان دیں پہلے تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہاں پر تو لوگ آتے کل کود کے لیے آتے بڑے بھی آتے چھوٹی بھی آتے عورتے بھی آتے لیکن یہاں کے سپائی کا نظام جو ہے وہ بہت زیادہ حراب ہے ٹھیک ہے یہاں پر علوتگی بھی ہوتی ہے یاں کے منٹننس میں لائٹس وغیرہ یہ بھی حراب ہو چکی ہے یا کہ جو سپائی کا نظام کے لوگ ہیں نا وہ نہیں آتے ہفتے میں ایک دفعہ آ جاتے دو ہفتے بعد آ جاتے مطلب لوگوں نے اس جگہ کو پارک نہیں ایک کیچڑ والی جگہ بنا دیے پارک میں موجود مسائل مقام انتظامیہ اور منتخب نمائندوں کی توجہ کا منتظر ہے شہروں نے مطالبہ کیا کہ انتظامیہ پارک میں موجود مسائل جل از جل حل کرنے کے لئے اقدامات اٹھائے تاکہ شہری پارک کی سہولت سے مستفید ہو سکے پزلہت ویسا پوردو مردان اور اب موسم اسلام علیکم میں ہوں بسمہ ستار موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق منگل سے جمعیرات کے دوران ملکی بیش سے بالائی علاقوں میں دن کے دوران موسم خوشک اور میدانی علاقوں میں گرم رہے گا تاہم شام یا رات کے اوقات میں گلگت بلتستان، کشمیر، شترار، دیر، من سہرہ، قرم، مردان، چار سدہ، وزیرستان، پشاور، کوہات اور خطہ پوٹوہار میں آندھی، تیز ہواں اور گرہ چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے آندہ تین روز کے دوران سوپہ سندھ اور بلتستان کے اسلام میں موسم گرم اور خوشک جبکہ چھوڑ، دادو، لارکانہ، میر پرخاس، مہنجو دڑو، سکھر، شہید بینظیر آباد، پڑی دن اور لس بیلا میں شدید گرم رہے گا کراچی سمیت سندھ، مکران، ساحل کے درجہ حرارت کل سے معمول پر آ جائیں مزید خبروں کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب سینل سسکرائب کر کے مزید ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں دیکھتے رہیے وائس بکو جو یور